جی تو دوست میں آپ کو بتا رہا تھا کہ میں نے جو آرہی ہے رولے جو چودے سے جیٹ کی آنکھوں پہ اور موہ پہ انفیکشن تھا تو ٹریٹمنٹ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں ان کو پانی میں کیا دے رہا تھا پانی میں میں اس کو یہی دے رہا تھا ان کو پولیمائسین ایک پاورڈر ملتا ہے پیکٹ ساشا کہہ لیں اور ایک ملتا ہے جاوامائسین یا دونوں ویٹنری سٹور سے آپ کو ملیں گے آپ نے جا کے لے آنے ہیں اس کے پر لکھا بھی ہوتا ہے کہ یہ کتنے گرام میں کتنے گرام مکس کرنے ہیں کتنے لیٹر پانی میں تو میں نے ایسے ہی کیا تھا دو گرام دو گرام کے لیں دونوں کا پاورڈر لے کے میں نے اسے اس میں ایک لیٹر پانی میں مکس کر دیا تھا تو آرہی یار وہ پیتے رہے پانی لیکن ان کے جو آنکھیں وغیرہ تھی جن کے اوپر بہت زخم تھے تو میں نے کیا کیا ہے میں نے بوری کیسیڈ ہوتا ہے جو آنکھوں پہ جو لگانے کے لیے ہوتا ہے آنکھیں دھونے کے لیے ساف کرنے کے لیے یا جو اس میں ایک سپورٹ میں بھی ہوتا ہے تو اس لیے وہ آپ نے دی لینا ہے اس کو آپ نے نیم گرم پانی میں ڈال دینا ہے تھوڑا سا دو تین چھٹکیاں کہہ لیں ایک چھڑنی میں پیالی میں آپ نے برطن میں چھوٹے سے اس میں پانی لے لینا ہے نارمل سا گرم ہو اور نیم گرم اس میں آپ نے وہ تھوڑا سا ڈال دینا ہے دو تین چھٹکیاں بوری کیسیڈ کی اور آپ نے پھر بھی پھر کی کہ روئی سے روئی بھگھو کے اس کے اندر آپ نے ان کی آنکھیں اور مو وغیرہ صاف کر دینے ہیں تو اس سے کیا فائدہ ہوگا اس سے یہ فائدہ ہوگا جو جتنے بھی ان کی آنکھوں وغیرہ پر جراسیم ہوں گے وہ سارے ختم ہو جائیں گے اور اس کے بعد آپ نے جب وہ سوک جائے آپ نے اپلائے کر دینے ہیں ان کی اوپر ایک لگا دینے ہیں ایک جو ملتی ہے کیا اس کا نام ہوتا ہے جو آنکھوں پہ اکثر لگاتے ہیں یہ پولی فیکس آپ نے لگا دینے ہیں ان کی آنکھوں پہ ٹھیک ہے آئی آئنٹمنٹ ملتی ہے آپ کو انسانوں والے میڈیکل سٹور سے ہی مل جائے گی تو وہ آپ نے بلکل تھوڑی سی لگا دینے ہیں اور اس کے مو پہ رگڑ نہیں لی ہے بس آپ نے مل دینے ہیں اوپر جہاں جا پہ ان کو زخم ہے آنکھوں پہ خاص طور پہ آپ نے وہ دے دی اور آپ نے پھر ان کو چھوڑ دینا ہے الگ کر کے کہ یہ کیسے لڑے نہ اور آپ نے جو انہیں کھانے میں دینا ہے وہ بتا دیا میں نے آپ کو اور آپ نے انہیں مٹی میں نہیں چھوڑنا کہ مٹی کی وجہ سے ان کے آنکھ میں وہ لگے گا تو پھر دوائی کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا تو اسی لیے آپ نے وہ دے کے اور پانی بھی آپ نے میں نے بتا دیا آپ کو خوراک بھی آپ کو پتا ہے اگر حازمہ ٹھیک کر رہے ہیں پھر آپ انہیں جو مرضی دیں دانہ بھی دے سکتے ہیں لیکن اگر حازمہ کا تھوڑا سا ان کا پرابلم چل رہا ہے تو پھر آپ نے انہیں رس ہی دینے ہیں یا کوئی اس طرح کی ڈبروٹی دے سکتے ہیں آپ اس کے علاوہ کوئی بھی اس طرح کی نرم چیز جیسے سری لیک ہو گیا یہ بھی آپ دے سکتے ہیں ٹھیک ہے ابھی تک فیلحال میں یہی ان کی ٹریٹمنٹ کرنا ہوں تو ماشاءاللہ سے کافی بہتری آئی ہے ان کے اندر ویبرامائسین آپ نے تب دینا ہے جب ان کی سانس کا پرابلم آ رہا ہو یا ان کو ریشہ ہو تو تب وہ یوز کرنا ہے تو پہلے ان کو ریشہ وغیرہ بھی تھا تو وہ تب میں ان کو دو سے تین دن ان کو اولے کیپسول دیئے ہیں میں نے ایک لٹرپانی میں ایک کیپسول ویبرامائسین اور ایک اموکسن تو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیوز اچھی لگی ہوں گی تو جنہوں نے بھائی ان میں پیچھلی ویڈیوز نہیں دیکھیں ان کے پارٹ ٹو پارٹ ٹری پارٹ فور پارٹ من تو وہ جا کے دیکھ سکتے ہیں چینل پر یہ پارٹ فور ہے تو انشاءاللہ پھر یہ مزید ریکووری ہوگی اگر علاج میں کوئی میں چینجنگ کروں گا تو وہ آپ کو میں لازمی دکھاؤں گا اور بتاؤں گا آج کے لیے اتنا ہی دوستو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی